اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوس پوشہ شکیل ناصرین یہ جو خاتون آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی ان برائیوں کی اکاسی کرنے جا رہی ہیں جس کو آج کل بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے غریب خاتون ہیں بچے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں کیا معاملت ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگوں سے ان کو کیا شکایت ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ میرا نام نصرین ہے نصرین یہ بتائیے کہ آپ پہلے بھی میڈیا پہ آئی ہیں لیکن جب آپ پہلے میڈیا پہ آئی تھی پھر کیا ہوا ہم آپ کے حالات کی طرف بعد میں جائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا پہلے میڈیا پہ گئی تھی صرف اس آج امید پہ کہ شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو صاحبی حسیت ہو جس کے دل میں انسانیت ہو لیکن مجھے وہ ریسپونس نہیں ملا الٹا مجھے لوگوں نے زلیل کیا غلط کیا اور اس کی وجہ کیا غلط کیا ذرا کھل کے بتائیے نا ہمارے دیکھنے والوں کو اس کی وجہ یہ جن میری بہنوں نے یہ پیشہ بنایا ہوا ہے نا دولت کو اتنا انہوں نے اہم سمجھا ہوا ہے کہ عزت سے بڑھ کر ٹھیک ہے ان کی وجہ سے لوگ ہمیں غلط آفری کرتے ہیں ویڈیو کال کا کہتے ہیں اپنی جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ میں پورا نہیں کر سکتا یعنی کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کال کرو اور ہمارے ساتھ غلط باتیں کرو یہی کرتے ہیں غلط باتیں کرو اس کے بعد تمہیں فوراں پچیس ہزار تیس ہزار یہی آ جائے گا ویسے نہیں مدد کرنی ویسے نہیں کرنی اب دیکھیں یہ ہمارا معاشرہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری عورتوں کو یہ عزت دی جاتی ہے ٹھیک ہے عورتوں کو زلیل کیا جاتا ہے اگر کوئی فقیر آپ کے در پہ سوالی بن کر آ گیا نا اسے کچھ دے نہیں نہ سکتے اس کا دل نہ دکھائیں اسے زلیل نہ کریں اور میرا یہ ضمیر اجازت نہیں دیتا میرا یہ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسے کھانے سے بہتر ہے کہ میں بوکھی سو جاؤں ایسے کھانے پہ میں کہتی ہوں کہ ایسی کمائی پہ ایسے پیسو پہ میں لانت بھیجتی ہوں رزقہ حلال کھائیں ہم اس دنیا یہ عرضی دنیا ہے یہ عرضی دنیا ہے اصل زندگی وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اصل ہم نے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ بھی موت دکھانا ہے یہ تو صرف جولت جو ہے نا یہ ضروریات پوری کرتی ہے نہ تو ہم اس سے عزت خرید سکتے ہیں نہ ہم پیار خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے ان عورتوں کی وجہ سے جو بہنیں جو میری بہنیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میری بہن عورت کی معنی ہے خود کو چھپانا حیاء میں رکھنا عزت کرنا اپنی آپ کی عزت ہم خود نہیں کریں گے تو ہماری کوئی نہیں کرے گا تو آپ ان مردوں کو یہ موقع نہ دیں اپنی عزت نہ گوائیں آپ کی وجہ سے ہم جیسی عورتوں کو میں نیک نہیں ہوں ٹھیک ہے نہ ہی میں پاکیزہ ہوں پورا آپ کی عزت بہتر جانتی ہے لیکن میرا یہ دل اجازت نہیں دیتا مجھ سے کوئی ایسے غیر مرد بات کرے سوائے میرے ہزبنڈ کے اور میں اس طرح سے پیسے بٹھو رہوں یا پیسے لوں میرے دیکھیں جو مرد ذات ہیں نا اس مرد ذات میں میرے ہزبنڈ بی آتا ہے میرا باپ بی آتا ہے میرا بھائی بھی آتا ہے میں صرف ان بھائیوں کی بات کر رہی ہوں جو ہمیں غلط نظروں سے دیکھتے ہیں جو ہمیں غلط بات کرتے ہیں پانچے انگلی بھرابر نہیں ہوتی میں ان کی بات کرنے جنہوں نے مجھے یہ آفریں کی ہیں بجائے حل کرنے کے بجائے میرے بچوں کا احساس کرنے کے انہوں نے میں غلط آفریں کی اور ہم نے وہ پوری نہیں کی تو انہوں نے پیسے نہیں بیجے ناظرین ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عورت آپ کے پاس کچھ سوال لے کی آئی ہے یا کوئی مجبوری بتا رہی ہے تو وہ غلط عورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پاس پیسے کمانے کے 101 طریقے ہوتے ہیں اور وہ عورت کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے صحیح یا غلط یہ بھی انہی خاتون میں سے ہے جس نے کہا کہ نہیں مجھے غلط راستہ اختیار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا خوددار عورت ہے محنت کرنے پر یقین رکھتی ہیں اور اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات یہ تو انہوں نے جو واقعات بتائیں یہ وہ ہیں کہ جو پہلے میڈیا پہ آئی ہیں اور ان کو کن کن لوگوں کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا اب ان کے حالات جانتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ میڈیا پہ کیوں آئی ہیں اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اب آپ دوبارہ میڈیا پہ کیوں آئی ہیں کتنے بچے ہیں شوہر کیا کرتے ہیں آپ کے میرے چار بچے ہیں اور میری امی بھی میرے پاس رہتی ہے دو بہنیں بھی ہیں امی میری ہارٹ پیشنٹ ہے ہزمنٹ جو میرے ہیں ان کو پٹھوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور میں اکیلی کمانے والی ہوں کیا کام کرتی ہیں میں کسی گھر میں کام کرتی ہوں صفائی ہوگی برطن ہوگی کپڑے دھونے پندرہ ہزار پے میں لیتی ہوں اور ہمارے مکان کا کرایا بھی پندرہ ہزار ہے گھر کا خرچہ پھر کس طرح سے وہ تو سارے پیسے کرایا میں چلے جاتے ہوں گے بچوں کو بھی کھلانا ہے گھر کے بل بھی ہوتے ہیں اور بڑی ضروریات ہوتی ہیں کس طرح سے یہ سارے معاملات کرتی ہیں بھرس یہی تو وجہ ہے اسی وجہ سے اسی مجبوری سے تو آئی ہوں مالک مکان نے مجھے کہا ہے کہ بی بی اگر ہمارمزان سے پہلے تم نے پیسے نانہ دی ہے تو میں نے تمہیں گھر سے نکال دینا ہے اب الحمدللہ ہم روزے رکھتے ہیں تو اس روزوں کی حالت میں ہم فٹ پات پہ تو نہیں نہ جا سکتے پچاس ہزار پے ان کے دینے میں جہاں پہ کام کرتی ہوں میں نے ان سے بھی مانگیا کہ آپ مجھے پلیس کو جھڑوان سے دے دیں انہوں نے بھی مجھے نہیں دیئے کہ ہم ابھی تمہیں نہیں دے سکتے تو بہت مجبور ہو کر جیسے کہتے ہیں کہ برداشت کی ختم ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے یہ میڈیا پیانے کا فیصلہ کہ خدا رہا مجھے غلط نہ سمجھیں اللہ پاک سب کی عزتیں اپنی حفاظت میں رکھے ٹھیک ہے اور مجھے میری عزت بہت پیاری ہے مجھے صرف ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو صاحب حصیت ہیں ٹھیک ہے نہ ہم کسی سے کوئی زبردستی کرتے ہیں نہ کوئی کسی پہ ذمہ واری ہے اللہ تعالیٰ آپ سمیت سب بہنوں کی عزتیں محفوظ رکھیں اب بتائیے کہ گھر کے حالات اب کیسے ہیں کھانے پینے کا کیا ہے بچوں کو کس طرح کر رہی ہیں کھانے پینے کا کیا ہے بچوں کو سکول سے چھوٹیاں کروا دی کیونکہ میں سکول کی فیس آف ہورڈ نہیں کر سکتی تھی اور تین تین چار چار دن آپ بھی ایک عورت ہیں میرا درد آپ مجھ سے زیادہ سمجھے گی تین تین چار چار دن میں گھر میں چٹنی بنا کر کھاتی ہوں اور بچوں کو بھی کھلاتی ہوں یہ ہمارے حالات ہیں اور اس مجبوری سے آ کر اوپر سے گھر کی ٹینشن ہوتی ہے اور اوپر سے مالک مکان آ کر ظلیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کرایا تو میں ان کو غلط نہیں کہتی ان کی بھی مجبوری ہوتے ہیں وہ مکان کرایا پہ دیتے ہیں اور ہمارا فرض ہے ہم ان کو دیں لیکن میں نہیں دے سکتی مجبور ہو کر میں میڈیا پہ آئی ہوں یہ سہارا لیا ہے کہ شاید کوئی اب اللہ کا نیک بندہ ہو جو ہماری مدد کرتے ہیں اچھا لوگوں کا اکثر یہ بھی ماننا ہے کہ جو میڈیا پہ آ جاتی ہیں وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے ڈالرز آ جاتے ہیں اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے اگر آپ بھی پہلے میڈیا پہ آئی ہیں تو پھر آج آپ نے یہ ٹوٹی وی جوتی آپ کے پیروں میں مجھے نظر آ رہی ہے یہ ذرا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیے وہ صحیح کہتے ہیں میری بہن اگر مجھے یہ ڈالرز آتے ہیں کروڑوں روپے آتے ہیں تو میں اس جوتی ٹوٹی ہوئی کے ساتھ نہ آتی اور یقین کرے پوری سردیوں میں میں نے یہی پہنی گیا پوری سردیوں میں میرے پاس اپنے لیے یہ نہیں تھا کہ میں اپنا بند شوز خرید لوں یہ ہمارے حالات ہیں یہ ہم کروڑوں روپے لینے والی ہیں بس میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں جو آج کل کے حالات چاہ رہے ہیں عزت دار عورت کا حق حلال روزی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ بلکل یہ بات آہ ناظرین انہوں نے بلکل حقیقت بتائی ہے کہ آج کل جو ہے اگر کوئی عورت عزت سے بھی بیٹھ کے کمانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح سے پالو یہی معاملات ان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں تو اب دیکھیں میں وہ نہیں کرنا چاہتی اگر میں آج حرام کا پیسہ کماؤں گی میں نے تو جا کے اللہ کو جواب دینا ہی دینا ہے پیچھے جو میرے اولاد کی پیٹ میں جائے گا وہ آگ ہوگی وہ آگ ہوگی آگے وہ بھی اس رستے پر چلیں گے کیونکہ ان کی پیٹ میں حرام کی کمائی ہے آج حق حلال کی کما کے ان کو کھلاؤں گی تو کل کو وہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اچھے کام کریں گے اور یہ سب عورتوں کو چاہیے میری بہنیں مانگ کر کھا لو سڑک پہ کبڑا بھی جا کر کھا لو لیکن یہ اپنے عزتوں کی اس طرح سے غلط کام نہ کریں عورت کا معنی ہے خود کو چھپانا حیاء میں رکھنا عورت ہونے کا ثبوت دو اپنے آپ کو ثابت کرو کہ ہم محنت کر کے کھانے والی ہیں غلط کام کر کے نہیں کھانے والی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں اچھا بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے اچھے بھائی ہیں جو سچ میں آپ جیسی بہنوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کو کچھ کہنا چاہیں گی کہ آپ کی کس طرح سے مدد کی جائے تاکہ آپ کا گھر کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا بہتر ہو سکے آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں جی میرے جو نمبر سے گرین پر شہر ہے اس پر جیس کیش بھی بنا ہوئے اور آپ فون کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں دل مانے دل موتمن ہو تو آپ مدد کریں تو مجھے اس رب کی ذات پیاس امید ہے جو میرے نصیبوں کا ہے مجھے ملے گا جی بالکل ناظرین آپ ویریفائی کریں جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بے شک اس چیز کی تزدیق کریں پھر ان کی مدد کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدد سے کسی کا بھلا ہو جائے اور وہ نیکی جو آپ ان کے لیے کریں وہ خدا تعالیٰ کے آگے منظور ہو جائے جی بتائیے آپ کس طرح سے آپ کی مدد کی جا سکتی ہے مطلب کیا چیز آپ کو کوئی اگر لے کے دے یا آپ جو کام کر سکیں جی دیکھیں سب سے پہلے تو جو اب مجھ پہ مصیبت ہے مکان کا کرایا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو دے دے پچاس ہزار ہے یہ نہیں کہتا کرزہ آپ کے اوپر چڑھا ہے پچاس ہزار اور آئے روز یقین کریں میری جان سولی پیٹ کی ہوئی ہے امی میری ہارٹ پیشٹ ہے جیسے کوئی دروازہ کھٹ کھٹا تو اسے کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ میری بیٹی کے لئے پھر مصیبت بن گئے کیونکہ میں اکیلی کمانے والی ہوں کوئی اگر میرا یہ اتار دے اس کے بعد اگر مجھے سلائی آتی ہے کوئی سلائی مشین لے کر دے دے تو میں اپنا یہ روٹی روزی چلا لوں گی لیکن خدارہ میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی غلط کام کروں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو آج اگر میں کسی کی وجہ سے نیک راستے پر چلوں گی اور میرے گھر کے حالات صحیح ہوں گے تو میرے ساتھ وہ نیکی کرے گا اس کا عجر اللہ پاک اسے اس جہاں میں بھی دے گا اگلے جہاں میں بھی دے گا آخر میں صرف ان لوگوں کے لئے پیغام ایک دے دیں جو صرف نمبر دیکھتے ہیں اور فوراں سے پہلے کال کرنے لگ جاتے ہیں ویڈیو کال کرنے لگ جاتے ہیں کیا آیا وہ بھی آپ کو کال کر سکتے ہیں یہ صرف آخر میں بتا دیں تاکہ وہ لوگ ان کو کال کرنے سے اچناب کریں پرہیس کریں کیونکہ یہاں پہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے ان سے میری یہ گزارش ہے جو اکثر یہ کام کرتے ہیں نہ تفصیل سنیں نہ ویڈیو دیکھیں نہ ڈیٹیل دیکھیں نمبر دیکھو اور کال کر دیں ان سے یہی گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھیں ان سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں سمجھ آئے دل مانے اللہ پاک نے حمد و فق دی ہے مدد کریں نہیں تو یہاں پہ آپ کی وہ دال گلنے والی نہیں ہے جو سوچ کر آپ کال کریں گے جی ناظرین جن لوگوں کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے خدارہ ان کی مدد کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدد سے ان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں اور وہ لوگ جو صرف کال کر کے پریشان کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کال مت کریں سکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے ان سے رابطہ کرنے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے آپ ان سے ضرور بات کر سکتے ہیں بشرا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ